بسم اللہ الرحمن الرحیم بدلتے رنگ مینہ کے سنگ آپ سب کو خوش آمدید رمضان المبارک کی بہت بہت مبارک بات اور یکم رمضان المبارک کی آج پہلی سہری آپ لوگ کر رہے ہیں اور اس سہری کا آپ کو جو لطف آ رہا ہوگا جو مزہ آ رہا ہوگا اس کی تو کیا ہی بات ہے اللہ تعالیٰ اس کی تمام تب برکتیں اور رحمتیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گھروں کو دلوں کو روشن کر دے رمضان المبارک آپ کو پتہ ہے کہ تین عشروں میں تقسیم کیا گیا ہے اور پہلے عشرے کو رحمت سے منصوب کیا گیا ہے اور رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی دعا ہے رب بخفر ورحم وانت خیر وراہمین آپ اس دعا کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں یا حیو یا قیومو برحمت کا استغیص اگر آپ روزانہ اس کو سو دفع پڑھیں تو اس کا بہت زیادہ عجر ہے بہت زیادہ ثواب ہے اور یہ آپ کی زبان پہ ویسے بھی جاری ہو جائے گا اور آپ کو اس کا عجر اس کے بعد بھی ملتا رہے گا جناب فجر کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا رحیمو 133 مرتبہ زہر کی نماز کے بعد جا کریمو 133 مرتبہ اسر کی نماز کے بعد دو سو مرتبہ آپ نے یا رسا کو پڑھنا ہے اور مغرب کی نماز کے بعد سورت فاتحہ پڑھنی آپ نے تو پڑھتے ہیں سورت فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین ایاکن اخبدو و ایاکن استعین احدین السراط والمستقین سراط اللہزین عن امت علیہم غیر المغدوبی علیہم بلدوالین آمین عشاء کی نماز کے بعد سورہ العمران کی یہ آیت نمبر 26 جو ہے وہ آپ نے 33 مرتبہ پڑھنی ہے یہاں بھی میں ایک بات اور وضاحت کر دوں کہ یہ جیسے اب لکھا ہوا ہے 33 تو اسی کتاب میں سے میں نے پڑھا ہے اور میں نے ویسے بھی کئی جگہوں پر سنا ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت کم ہو تو آپ ان دو آدات کو جمع کر لیتے ہیں جیسے تین جمع تین چھے بن جائے گا تو آپ نے ٹوٹل چھے دفعہ پڑھ لینا ہے تو آپ کی نیت کا سواب آپ کو پہنچ جائے گا ان دعاوں کے ساتھ ہی میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گی کہ بچوں کو بھی اپنے ساتھ سہری میں اٹھائیں ان میں ذوق اور شوق پیدا ہو اور ان کو اپنے ساتھ جائے نماز پر بٹھائیں ان کو قرآن پاک پڑھتے وقت ان کو ساتھ اپنے بٹھائیں بٹھائیں اور ان کو ساتھ پڑھائیں اگر وہ بہت چھوٹے ہیں تو انہیں کلمہ تیبہ اٹلیسٹ آپ پڑھاتے رہیں جب دعا مانگ رہے ہوں تو زیادہ تر بچے جو ہیں وہ سریس نہیں ہوتے سنجیدہ نہیں ہوتے تو کوشش کریں کہ ان کو سنجید کی کے ساتھ اپنے ساتھ بٹھائیں لیکن ان کے ساتھ سختی نہ کریں سختی کرنے سے وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور مذہب سے اور زیادہ دور ہو جاتے ہیں تو دین میں کوئی جبر نہیں ہے کوئی سختی نہیں ہے کوئی ظلم نہیں ہے تو آپ بھی انہیں پیار کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اٹھائیں اپنے ساتھ جگا کر بٹھائیں اور انہیں بے شک اگر ان کی عمر نہیں ہے روزہ رکھنے کی تو انہیں مجبور نہ کریں لیکن انہیں شوق پیدا ہوگا اگر وہ آپ کو دیکھیں گے سہری کرتے ہوئے کھاتے ہوئے اور اس طرح بناتے ہوئے تو دعائیں پڑھتے ہوئے تو انہیں بہت اچھا لگے گا انہیں اسلامی کہانیاں سنائیں انہیں آداب کا بتائیں جن کو عام زبان میں ہم لوگ کہتے ہیں گوڈ مینرز تو آداب بتائیں زندگی کے کس طرح سے اٹھنا ہے جاگنا ہے بیٹھنا ہے بڑوں کے ساتھ بات کرنی ہے تو بڑوں کے ساتھ آپ خود بھی بیٹھیں جو گھر میں آپ کے بڑے ہیں تو بچوں کو بھی ان کے ساتھ بٹھائیں تاکہ بڑوں کا بھی وقت اچھا گزری اور بچوں کو بھی ان سے اور زیادہ انسیت پیدا ہو اور وہ ان کی عزت اور احترام کر سکے یہاں پہ میں خواتین جو گھریلو خواتین ہوتی ہیں ان سے بات کروں گی اور ان کے گھر میں جتنے لوگ ہیں ان سے بھی کہ بہت زیادہ فرمایشیں اگر کھانوں کی وہ لوگ کریں گے اور یہ سارا دن کھانوں میں لگی رہیں گی کچن میں لگی رہیں گی گھر کی صفائی میں لگی رہیں گی تو عبادت کے لیے نہ ان میں سکت ہوگی اور نہ ہی ان کے پاس وقت ہوگا تو خواتین کو بھی چاہیے کہ بہت زیادہ صفائی سترائی اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو واجبی سا کریں اتنا کریں کہ آپ کے جسم میں سکت باقی رہے نماز کے لیے عبادت کے لیے اور آپ میں شوق باقی رہے باقی یہ جو سارے کام ہیں ان کو آپ سیکنڈ پریارٹی پہ رکھیں فرس پریارٹی پہ آپ رمضان مبارک کی جو یہ بہت سعادت گھڑیاں ہیں ان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں جب آپ بہت زیادہ کام کرتے ہیں آپ کو نیند آنے لگتی آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں آپ غصے میں چلے جاتے ہیں اور آپ ان گھڑیوں سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکتے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان مبارک کی جتنی بھی رحمتیں ہیں برکتیں ہیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور آپ کا بہت شکریہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہے آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ فی امان اللہ